بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں سٹی اسکول میں جوہر میں موجود ہے اور یہاں پر ہم آئے ہیں یہاں پر اینول اسپورٹس ڈے منایا جارہا ہے لٹل چیمز کے نام سے یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ مختلف قسم کے گیمز بھی آرگنائز کیے گئے ہیں جس میں اسپون ریس وغیرہ شامل ہے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ٹیچر سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سٹی نرسری اسکول جوہر کیمپس میں اینول اسپورٹس 2017 کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اساتذہ اور والدین نے بھی شرکت کی بچوں کے درمیان ہونے والے دور کے مقابلوں اور ٹیبلوز سے شرکہ لطف اندوز ہوتے رہے اور بچے جو شخروز سے مقابلوں میں مگن رہے جیتنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات کی تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا جیتنے والے بچوں کی خوشی قابلے دیت تھی اسکول میں غیر نسابی سرگرمیوں سے بچوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے نرسری لیول میں بچوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ان کی حوصلہ افضائی کی جائے تو وہ آگے چل کر ملک کا نام روکشن کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں قائنقات، پھول انتظامیاں اور اسات اضافہ کردار قابل تاریخ ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سٹی اسکول کی جنرل مینجر میسس ارتزا موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے اسلام علیکم علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اور آج مزاج بہت اچھے ہو گئے بچوں کو اس طرح دسپلی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انوالف دیکھتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے یوگا فیزیکل ڈرل بہت خوبصورتی سے بڑی سنکنائزیشن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے ان کی کارڈینیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ٹیچرز اور ان کے اساتزہ نے انہیں کس طرح ٹرین کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیرنس یہاں موجود ہیں پیرنس کا آنا بچوں کا اس طرح سے ڈسپلی کرنا فیزیکل ایکٹیوٹیز کو ایٹنگ یہ ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور سٹی سکول اس پہ خاص فوکس کرتا ہے اچھا میں ہم یہ بتائیے گا کہ ہماریاں جو پیرنٹس ہیں مطلب ہماری سوسائیٹی میں جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے تو پھر بھی جو ہے وہ ان کو ڈائیٹ پروپر طریقے سے دے دیتے ہیں لیکن کیونکہ پلی اسٹیشنز آگئے ہیں کمپیوٹر گیمز آگئے ہیں تو آؤٹڈور سپورٹس اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے یہ ایک میتھ جو ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ آؤٹڈور گیمز اس لیے کم ہو گئے کہ پلی اسٹیشنز آگئے یا ٹیکنالوجی آگئی it's all about the mindset you know those parents who know the value of physical development they do take interest in that and they do involve children in physical education لیکن اگر وہ پیرنٹ جو سوچ نہیں رہے اپنے بچوں کی wholesome development پہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ they need to focus on physical activities at the same time cognitive and intellectual activities اس کا balance رکھنا اسکول کا بھی کام ہے پیرنس کا بھی کام ہے اور گرد و نواہ میں جتنے بھی ہم educationist ہیں ان کا بھی کام ہے تو I think it's going to change the mindset if it is like that security کے حالات خراب ہیں بچوں کے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں یہ سب چیزیں physical activities کو ایک محدود کرتی ہیں لیکن اگر ہم اپنے schools میں physical activities کو بڑھائیں تو I think وہ کمی جو گھر میں ہو رہی ہے وہ school fulfill کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اور ہمارا new channel ہے بقا news upcoming channel ہے basically جس کا slogan ہے وطن کی بقا وطن کی بقا کے حوالے سے ہمارے channel کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں I think اگر وطن کی بقا کی بات کریں تو یہ تو service ہے جو ہم سب پہ لازم ہے اور اگر آپ کا channel اس کے بارے میں یا اس کے لیے نہ کہ صرف ایک theme اور ایک loves بلکہ اس کے لیے واقعی کام کر رہا ہے تو بہت بہت مبارک ہو اور I think it's just the beginning it's not the end and we all need to be together when it comes to patriotism and working for the nation Thank you so much آپ نے ہمارے channel کے لیے بات کی ناظرین آگے بھی چلیں گے اور لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے بچوں سے اور پیرنٹ سے بھی جانیں گے کہ وہ اس ایونٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اسلام علیکم علیکم السلام میم کی بتائیے گا ابھی اس وقت آپ موجود ہیں یہاں پر جو annual sports day منایا جا رہا ہے کیسا لگ رہا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں بہت اچھا arrangement ہے especially ان کی presentation بچوں کی بہت اچھی ہے بہت ہی اچھا انہوں نے motivate کیا ہے بچوں کو promote کر رہے ہیں اس کی بچوں کی اور سارے بچے ہی اس میں involve ہو رہے ہیں involve ہو کے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا response کر رہے ہیں کیا سمجھتی ہے اس طرح کی activities کتنی ضروری ہیں بچوں کی health کے لیے اس طرح کی activities ضروری ہیں لیکن بہت زیادہ ملہب ہوں تو وہ اچھا نہیں ہے لیکن اس طرح کا event ہونا چاہیے بچوں کو خود کو improve کرنے کا موقع ملتا ہے اور بچے خود کو ثابت کرتے ہیں یہاں کے اور پیرنٹس بھی اس میں ظاہر ہے involvement پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے ٹیچرز کی بھی ہوتی ہے ٹیچرز کی بہت زیادہ کوپیشن ہوتی ہے اس لئے ضروری تو ہے یہ thank you so much شکریہ ہم سے بات کرنے کا اسلام علیکم علیکم اسلام میں یہ بتائیے گا آپ یہاں پر اس وقت موجود ہیں پہلے تبے بتائیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں بکاوز ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں بکاوز بکاوز بچوں کو اچھے انہیں گیمز اور وہ سب دی ہیں کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں بچے ماشاءاللہ سے تو سپورٹ سے بہت سیٹسفیکشن مل رہی ہے اور یہ بتائیے گا ابھی تک جت میں گیمشیں آپ پر ہو چکے ہیں اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو کون سا گیم لگا سب سے انٹرسٹنگ تو مجھے یہ انڈ والا لگا ہے جو آپسٹیکل گیم ہے اس میں جیسے بچوں کے بہت کوکلی ہر چیز کو دو تین چیزوں سے گزر کے وہ آگے جانا اورتے ہیں تو وہ زیادہ مجھے اچھا لگا آپسٹیکل گیم آپسٹیکل ریس گیم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور والدہ موجود ہیں جن کے بچوں نے اس اینویل سپورٹ جو یہاں پر منقید کیا گیا ہے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے آپ آئیئے آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام پہلے تو تو بہت بہت مبالک بات پیش کروں گے آپ کو آپ کے بچوں نے یہاں پر جو ہے وہ میڈل ون کیے ہیں سو میڈل ون کیے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کن کن چیزوں میں آپ کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کن کن سپورٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں ریسنگ پارٹیسپیٹ کیا ہرڈل ریس تھی اور بس یہ اور کوئی نہیں اتنی زیادہ پارٹیسپیٹس نئی ہیں باقی جو ہے وہ پرفارمنس اس میں کیا ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی رہی ہے بڑی اچھا ایونٹ تھا یہ تو کافی مزا آیا اور ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے بچوں کے لیے دیکھیں یہ تو بہت کام سکول ایسے ہیں جو بچوں کے لیے اس طریقے کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کی سٹڈی میں اس طریقے کی ایکٹیوٹیز کتنی زیادہ مطلب ہیلپ کر سکتی ہے کیونکہ بچے بچے کی دماغی نشن ہو رہی ہوتی ہے اس طریقے کی ایکٹیوٹیز سے کیا کہنا چاہیے یہ سب ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے کہ بچے بھی تھوڑے فائٹ اپ ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ تھوڑی سی ہوتی چینج ہو جاتے بچوں کے لیے بھی اور تھوڑی سی بچوں کی فیزیکل موومنٹس فیزیکل ایکٹیوٹیز سے بچوں کی ویسی بھی سیٹ رہتے ہیں بچے نا تو یہ ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اور فرس ٹائم آپ کے بچے نے پارٹسپیٹ کیا ہے یا پھر اس سے پہلے بھی جو سٹی سکول میں بچے پارٹسپیٹ نا پہلے بھی میرے بڑے بیٹے بھی کرتے رہتے ہیں آپ چھوٹے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہ ہر چیز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ چیز میں ہیتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے گا اسلام علیکم بہت سلام یہ بتائیے گا پہلے تو کہ آپ یہاں پر موجود ہیں آپ کی موجودگی آپ کے بچے یہاں پر پڑتے ہیں یا پھر کسی اور کو یہاں پر سپورٹ کرنے آئیے ہیں ڈیفنیٹلی 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 ڈیفنuden اور یہ باتائیے اپنے بچوں گی پرپومنس کے علاوہ آپ سب سے زیادہ کس چیز کو انجوی کر رہی ہیں پارٹسپیٹیٹلی ڈیفنیٹلی پر 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 پ پکٹیٹلی پر پوپٹرپ مت thành پر پکر پر پریکٹیٹلی پربیٹیٹلی کچے پ Hochscher سب سے زیادہ اٹھرستنگ کیا چیز لگ رہی ہے اس وقت ہوا لگا ہے کیونکہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہئے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم اتنے ٹنشن میں رہتے ہیں تو اس کو ہم کو بنجائے کر رہے ہیں مزا رہا ہے اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بچوں کے لیے جو ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ سب کچھ بچوں میں کانفیڈنس دیولپ اترہ سے تو اس طرح کے ایکٹیوٹیز کرواتے رہنا چاہئے شکریہ ہم سے بات کرنے کا اسلام علیکم میں ہم یہ بتائیے گا کہ کتنا انجوائی کر رہی ہیں سیون کو بہت انجوائی کر رہے ہیں بچے بانشلہ کافی افرٹ کر رہے ہیں اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں پھر بھی سب بیٹھے میں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں آپ کے حساب سے جو بچوں کو گھر میں مطلب بچوں کو جو پلے سٹیشن وغیرہ کمپیوٹر گیمز پروائیٹ کر دیا جاتے ہیں وہ بہتا رہے ہیں یا پھر آؤٹڈور جو سپورٹ ہوتے ہیں وہ بہتا رہے ہیں آؤٹڈور سپورٹ ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں اور اس سے فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے بچوں کی بچوں کو کافی کچھ مطلب ایکسائز ہو جاتی ہے تو وہ آؤٹڈور ایکٹیوٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے thank you so much اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا شکر یہ بتائیے گا کہ آپ ایز ایٹیچر یہاں پر وہ اپنی دیوٹی سا انجام دیتی ہیں کون کون سی کلاسز کو آپ ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں میں اس کا کارڈینیٹر یہاں پر کے جی وانز اینڈ ٹوز کو ہینڈل کر رہی ہوں ان کے ساتھ ایم کٹرنگ آل در سیکشن تو اس لیہاں سے آج میری یہاں پر یہ دیوٹی تھی کہ مجھے سپورٹ سے کو ارگنائز کرنا تھا ہماری ٹیم کے ساتھ تو اس لیہاں سے آپ نے آج انجوائے کیا ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ ایسا ٹیچر آپ کتنا انجوائے کرتی ہیں بچوں کی پرفارمنس سکو اور بچوں کی ان کوششوں کو جس کی وجہ سے آج پیرنٹس بھی یہاں پہ آئے ان کو دیکھنے کے لیے سیٹی سکول نے ہمیشہ ایکسٹرکرکولر ایکٹیوٹیز کو بہت فوکس کیا ہے ایکچلی ہماری ایکٹیوٹی بیس لرننگ ہوتی ہے تو ہماری تو ہر جو بھی لرننگ ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہیں ہی اس طرح سے اس لیے ہم لوگ اس کو انجوائے بچوں کی پرڈکٹ آتی ہے وہ بہترین آتی ہے کیونکہ بچوں کی اپنی اس کے اندر انوالمنٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے ایکسٹرکرکولر ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سر کامران موجود ہے جو کہ میوزک ٹیچر بھی اور اسپورٹ ٹیچر بھی ہیں آئیے آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا پہلے تو کہ میوزک ٹیچر بھی ہیں آپ اور اسپورٹ ٹیچر بھی ہیں تو یہ جو دونوں کام ہیں آپ کے کتنے مشکل ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سکانا سمجھانا مشکل ہوتا ہے یہ ایزلی کر لیتے ہیں دیکھیں میں آج سے اس ویل میں نہیں ہوں مجھے تقریباً ٹوئنٹی فائی ویر سے زیادہ اس ویل میں ہو چکے ہیں اور ٹائم ٹی ٹائم جیسے جیسے ضرورت آتی جاتی تھی تو میں اس کو فیل کرتا تھا کہ یہ چیز یہاں ہونے چاہیے تو اس طرح سے آئیسا اپنے اندر قولٹیز بہانے کی کوشش یہ ہوتی وہ آج یہ ہوا کہ میں ایک میوزک ٹیچر بھی بن گیا اس کو سکر بھی دونوں طرح سے میں اپنے آپ کے اندر کبھی میوزک کی ضرورت ہوتی تھی تو کبھی سپورٹس میں تو دونوں کو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں آنے چاہیے تو اس طرح سے سر کیونکہ آپ میوزک ٹیچر بھی ہیں تو بچے کتنا زیادہ چاہیے لیکن اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو بشون میں کی بوڈ دے دیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ میوزک کا کی بوڈ یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ بچے کا برین جو ہے وہ پورا ورک کرنے لگتا ہے اور اس کے سارے پوشن اور ایک ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ ایکٹی ہو جاتا ہے کہ اپنے ایکڈیمکز میں وہ ساری کلاس میں جتنے بچے ہوتے ان سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کو چیلے جلدی یاد ہونے لگتی ہے جلدی دیسیجن لینے لگتا ہے تو اس لیے میوزک کا کی بوڈ پلے کرنا جو ہے میرے نظر میں اگر کوئی بچہ اینیشل ایج میں چھوٹی عمر میں اسے اگر یوز کرنے لگے جس فن یہ نہیں کہ آپ میوزک پلے کرنے جس فن تو ایوز پر ہی جو ہے آپ کو بہت چینجز آجاتی ہیں بچے میں بہت مولیٹیو امپرویمنٹ آپ کو ملتی ہیں تو اس لیے بہت نیسیسری ہے میوزک اب جہاں تک کہ ہم کوئی بھی چیز ہے اگر ہم اس کو میوزک کے حوالے سے دیکھیں اگر ہم ہاتھ کو یوں موف کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کوئش نہیں لگ رہا لیکن اگر ہم اس میں میوزک کے صرف ساتھ میں ملا دیں تو یہ ایک آرٹ کا ہمیں نمونہ یا اس طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے اچھے سر ہمارا جو چینل ہے بقا نیوز اس کا سلوگن ہے ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو آگے سے آگے بڑھائیں ہم سے دوسری قومیں بہت زیادہ ایڈوانس ہیں کہتے ہیں ہم کے جی وہ ہم سے ایڈوانس ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی کام محنس سے شروع کرتے ہیں اور ایمانداری سے تو آپ ان سے آگے نکل جاتے ہیں ہمارے بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے محنس سے ایمانداری سے اپنے موٹیف کو لے کے چلیں تو وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے تینکیو بہت زیادہ شکریہ ہم سے بات کرنے کا ناظرین اور ٹیچر سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ میں ضروریت موجود ہیں اور ان کا تعلق فٹی سکول سے ہے تو آئیے آپ کن سے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ضروریت یہ بتائیے گا آج کے ایونٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ کیا لگتا ہے بچوں کی کتنی زیادہ انکریشمنٹ ہوگی اس ایونٹ کے ذریعے انکریش تو ہم اس وجہ سے بھی کرتے ہیں بچوں کی ہمارا کریکلم ہی اس طرح سے پلاند ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی ساری کولیٹیز کو انہینس کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے ہمارا کریکلم فالو ہو دیا ہم ریسیس بھی اسی طریقے سے فالو کرتے ہیں جیسے اگر ہمارے بہت چھوٹے جو ڈل بچے ہیں ہم ان کو کس ریس میں لیں گے یہ ساری چیزیں ہم اپنے پلان کرتے ہیں جیسے ہمارا اپنا کریکلم ہے سیٹی سکول کا سیٹی سکول کے کریکلم میں جو فیزیکل ایکٹیوٹیز پلان ہوتی ہیں وہ ہی ساری ہم لوگ اپنے اس سپورٹس میں جو بھی ہمارے سپورٹس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں اس کو اپلائے کرتے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر انجوائی کیا وہ سرکس آپسٹریکل ریس کو انجوائی کیا کیونکہ ہم نے اس میں ترنلز بتائیتے ہیں ترنلز ہوئے ٹائرز ہوئے رنگز ہوئے ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے زیادہ انجوائی کیا کیونکہ ان لوگوں کے لئے ایسے تو ہم لوگ سکولوں بھی اپنی ایکٹیوٹیز پلان کرتے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سپورٹس جو بھی ہوتا ہے وہ پلانر کے ذریعے کرتے ہیں لیکن یہ کہ ان سب چیزوں کو زیادہ انجوائی کیونکہ ان کو کئی اور نظر نہیں آتی ہیں یہ ساری چیزوں کو سکول میں ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو زیادہ انجوائی کرتے ہیں thank you so much میرز دوریت آپ نے ہم سے بات کی ناظین اور لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کروات ہیں اسلام علیکم اسلام اپنے اسم اگرامی بولیے گا ملیہ سابر ملیہ سابر یہ بتائیے گا کہ کون سی ڈیوٹی یہاں پر سر انجام دیتی ہیں I am the class teacher over here in the city school اچھا یہ جو آج program organized کیا گیا سوال سے کیا کہنا چاہیں گے city school always provide the opportunity to the students to show what they actually are what they actually feel what they feel they just give the opportunity and they perform thank you so much what's your name my name is Sabah miss Sabah please tell me کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو بچوں کے ساتھ صبح سے لگے میں تو کتنی ہڈلز آرہی ہیں یا پھر انجوئے کر رہے ہیں نہیں we always enjoy because most of the time we are going to learn from our children it's a very beautiful world they have a very beautiful world in their minds and we are always learning a lot of from there actually اس طرح کی activities ہونی چاہیے کاراچی کے circumstances جو بھی ہیں ہمارے ہوتے نہیں ہیں تو we appreciate کہ اس طرح کی ہونی چاہیے children also enjoy ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دا سیٹی نرسری کی ایچ ایم موجود ہیں آئیے آپ کین سے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میں چاہوں گے اپنا خوبصورت نام آپ خود بتا دیجئے میرا نام گلروک احمد ہے اور میں دا سیٹی نرسری جوہر ون کی ایچ ایمو آج ہم نے سپورٹس تے رکھا تھا چھوٹے بچوں کے لیے میرے پاس جو ہیں پلے گروپ سے کلاس ٹوز تک بچے ہیں تو ہم نے ان کی ریسز کروائیں کیا ہی پی ڈسپلے تھا اور یوگا تھا ان کا کیونکہ ہمارا جو کریکولم ہے جس کو آپ جیسے پڑھاتے ہیں بچوں کو اس میں فیزیکل ڈیویلپمنٹ ایک ایریا ہے جس کو ہم اس کے تھو کور کرتے ہیں اور ہم نے یہ میک شور کہتا ہے کہ سارے بچے ریسز نہیں سل ہیں ہم نے کوئی سیلیکٹیو بچے نہیں لیتے تاکہ اور سب بچوں کو جیتنے کا میکسیم موقع مل سکے مہم یہ بتائیے گا کہ یہ فرس ٹائم آپ لوگوں نے ارگنائز کیا یا پہلے بھی سٹی اسکول اس طریقے کی کاوشوں میں کوشہ رہا ہے ہمیشہ سے اس طرح کی کوششیں کرتا ہے اور سب بچوں کے لیے ہمارا یہ موٹو ہی ہے کہ سارے بچے پارٹسپیٹ کریں اس میں بچوں کے لیے اور سب بکا نیوز سکر رہا ہے انترہ جو ہم نے آپ کو سٹی اسکول کا وزیٹ کر آیا میں نے تو بہت اینجوائی کیا آپ لوگ نے بھی انجوائی کیا ہوگا اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنی حوث زویا خان اور کیمروین اجازت احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ